مالیکم جی آپ لوگوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کرتے ہیں پی پی ایسی انجی کے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اندر ٹیچنگ جاب سرنونس ہو گئی ہیں اور یہ کون کون سے سبجیکٹ کرنے ہیں تقریباً ہر سبجیکٹ ہی ہے یہاں پر میں آپ کو ان کی تفصیل بتانے والا ہوں ساتھ میں اسیسٹنٹ کی پوسٹ بھی اور سٹینو گرافر کی پوسٹ بھی ہے اس مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہیں اگر انٹر میڈیئٹ کی بیس پر اپلی کرنا چاہتے ہیں تو بھی اپلی کر سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہیں نا اس کے ساتھ گریجویشن کی بیس پر اپلی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کی ہوئی ہے اپنی جو سپیشل ڈگری کی ہوئی ہے تو اس کی بنیاد پر بھی آپ اپلی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر اپلی کرنا کی بھی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیلالہ ہم بات کر لیتی ہیں آپ پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیکنڈری سکول ٹیچر کی سبجیکٹ کے لیے اردو کے لیے چاہیے سولما سکیل ہوگا اس کا ٹوٹ میلز کا اگر ہم بات کر عمر کیا تو تقریباً اکیس سے جو چالیس سال والے میلز ہیں وہ اپلی کر سکتے ہیں اور فی میل کی ایج کی بات کریں تو اکیس سے تنتالیس سال والی جو ہیں وہ اپلی کر سکتے ہیں تو فوٹی تری یئرز اور کالفکیشن میں امی امیسی کے ساتھ آپ کی بی ایڈ ہونا بھی ضروری ہے اوکی جی نیکسٹ آپ کے پاس پوسٹ ہے ایم میں انگلیس کے لیے بھی اپسولما سکیل کیا اور اس میں ٹوٹل جو ہیں وہ اٹھائیس سیٹے ہیں تو آپ لہور شیخ پورا ننکانہ صاحب گجران والا سیال کورٹ گجران وزیر باد جینب ملتان اور سہیوال اوکی جی اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں گے کالفکیشن تو سیم ایم ایم ایسی انگلیس بی ایڈ ہونا ضروری ہے اور فوٹی یئرز والے میلز اور فوٹی تری یئرز والی فی میل اپلی کر سکتے ہیں میکسیم ایج ہے اکیس سے کم منیم اکیس سال جو ہے وہ ایج ہونی چاہیے اب ان کی تیاری کی بات کریں تو آپ نوٹ کریں یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ ریٹن ٹیسٹ میں آپ کے کالفکیشن ریلیٹی جو پیپر ہوگا وہ ایٹی پرسندگو چاہے انگلیش ہو یا اردو اور ساتھ میں جنرل ایبیلیٹی ٹیسٹ ہوگا تو جنرل ایبیلیٹی کی تیاری ہم آپ کو کروا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو کالفکیشن ریلیٹیڈ نالیج ہے وہ آپ کو خود گین کرنا پڑے گے آپ اس کے سپیشن لیسٹ سے ہی کلاسز لے سکتے ہیں تو جنرل ایبیلیٹی کے لیے آپ جو ہمارا ورس ایپ گروپ جوئن کر سکتے ہیں اس میں پھر آپ کی پیڈ کلاسز ہوں گے جس کے لیے آپ کو جو ریٹیل ہے وہ وہی پر بتا دی جائے گی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر سکرین کے اوپر فون نمبر تو یہاں پر آپ ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اوکے جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں دپارٹمنٹ اب یہ ڈاکٹر زراد کے لیے بہت زیادہ جو ہیں وہ پوسٹ آئی ہوئی یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے تقریباً الموسٹ ایک تو ڈینٹل سرجن کی ایک پوسٹ ہے یہ تو خیر نہیں میڈیکل افیسر کے دیکھے ایک سو اکانوے پوسٹ آئی ہوئی ہے اور وومن میڈیکل افیسر کی ایک سو پچیس سیٹیں ہیں تو ان کے ڈگری ایم بی بی ایس میں ہونی چاہیے تو آپ لوگ اپلے کر سکتے ہیں کم سے کمے تئیس سال اور میکسیمم ففٹی تری یرز ہے جو وہ پلے کر سکتے ہیں ان کا جو کالیفکیشن ریلیٹیڈ ہے وہ بھی ایٹی پرسنٹ ہوگا اور جنرل ایبیلیٹی ٹونٹی پرسنٹ ہوگا اور جنرل ایبیلیٹی کی پریپریشن ہم آپ کو کریں گے انشاءاللہ اگر آپ جوئن کرنا چاہیں گے تو اور میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا کہ اس کے لئے آپ نے ہمارے ساتھ کنٹیک کرنا ہوگا ویٹس ایپ کے اوپر اوکے اسسٹنٹ کی پوسٹ یہاں پر آپ کو بتا رہے چار سیٹیں ہیں یہ آفیس آفٹر ڈپٹی کمیشنر حفظہ باد میں ہیں لیکن آگے اور بھی اسسٹنٹ کی پوسٹ آنی ہے اسی طرح سے اسسٹنٹ کے لئے گریجویشن ہونی چاہیے بس اور امر کے حد کی بات کریں تو تیس سال والے یہاں پر پلے کر سکتے ہیں اب اس کا ون پیپر ایم سی کوز ہوگا جنرل ایبلیٹی ریٹن ٹیسٹ آف ہنڈیڈ مارکس اینڈ نائنٹی منٹس دیوریشن ہوگا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹائم ہوگا یا سلیبس کی بات کا ریسسٹنٹ کی تو آپ کے پاس سو نمبر کا ایم سی کوز کا پیپر ہوگا نائنٹی منٹس کے اندر آپ نے حل کرنا ہوگا اور سارے کے سارا جنرل ایبلیٹی پر ڈپینڈ کریں اس میں آپ کے کچھ میتھ اردو کے بھی ایم سی کوز ہوں گے وہ انگلیش اور میتھ اردو تو اس میں آپ کو میتھمیٹکس یا کمپیوٹر سٹڈیز کرنٹ افیئر سٹڈیز جو بھی جنرل نالیج ہے وہ تو ہم آپ کو کرا دیں گے مین آپ کا ایشو جائے گا کہ آپ تیاری کہاں سے کرتے ہیں تو تیاری کے لئے آپ کو جو بہترین سہولت ہم میسر کر رہے ہیں بہت ہی آپ کو چیپ کلاسیز کے ساتھ تو میرے خیال میں آپ کو ضرور جوئن کرنی چاہیے تاکہ آپ اس کی اپرچنیٹیز اپرچنیٹ کو ضرور گین کر لیں اوکے جی پھر آپ کو بتا رہے نیکسٹ سٹینو گرافر کی یہاں پر سولن سٹی ہے اور کالیفیکشن کالیفیکشن سوری یہ آپ کو بولتے ہونا کافی دیر سے تو اس لئے زبار لڑکڑا گئی کالیفیکشن کے بات کرنے تو انٹر میڈیئر یہ اس کے برابر یعنی کیوں کوئی ڈپلوم میں بھی آپ نے کیا ہوئے جو بارویں کے برابر ہے تو ابھی آپ اپلے کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہاں پر انگلیش کے لئے یا شورٹ ہینڈ کے لئے آپ کے پاس ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے سیونٹی ورڈز پر منٹ شورٹ ہینڈ اور تھلٹی فائی ورڈز پر منٹ نارمل انگلیش کی ٹائپنگ تو اردو کی آپ کے ویسے پریکٹس ہونی چاہیے یہاں پر انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی ہوئی تو یہاں پر بھی عمر کے حد میلز کے لئے تیس سال اور فیمیلز کے 33 یئرز ہیں اب اس کا کیا ہوگا تو آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا سپیڈ آف سیونٹی ورڈز پر منٹ ان شورٹ ہینڈ انگلیش اور تھلٹی فائی ورڈز پر منٹ ٹائپنگ ٹیسٹ نارمل انگلیش تو پہلے آپ کا انگلیش شورٹ ہینڈ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا انگلیش ٹائپنگ انگلیش ٹائپنگ یا پرو ایفنشی ٹیسٹ کالفائیڈ کینڈیٹس آگئی نا بات تو آپ لوگوں کو اردو میں کی ٹائپنگ کے لئے بھی بلائے جائے گا تو اگر کسی کو اردو آئی ہوئی دو بندے سیلیکٹ ہوتے ہیں ایک اردو کی ٹائپنگ آتی ایک کو نہیں ہے تو پھر اردو والے کو انہوں نے رکھ لینا ہے اور جس کو چاہے اس کی انگلیش کی ٹائپنگ پہلے والے سے تیز ہی کیوں نہ ہو لیکن اردو والے کو پریفر کیا جائے لہٰذا آپ لوگوں کو اپنے اردو کی پریکٹس بھی ضرور کی جائے گا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی بھی ٹیچنگ کی جابز اور بھی یہاں پریشان نہ ہو اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کی سیٹی آئی ہوں گے ٹونٹی سیون پوسٹ تو یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں ماسٹر ڈگریوں نے چاہیے سوشیالوجی اور سوشیال ورک کو بعد میں بتا دیے جائے گا اس کا مطلب یہ ہے ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے انداز سٹینو گرافر آگے نا بھائی دیکھیں بارہ پوسٹ نہیں ہے پر سولہ پہلے تھی بارہ اب آگئے ہیں تو آپ کے لیے اچھی اپورچنوٹی سٹینو گرافر کے لیے تو بات کر لیتے ہم میلز کے لیے جو ایج ہے وہ تیسی اور فی میلز کے لیے تھلٹی تھری ایرز اور جو اس کا سلسلہ ہوگا ٹیسٹ کا وہ سیم ہوگا یعنی کہ آپ لوگوں کا کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوں ایم سی کوئل وغیرہ آپ کا ڈیریکٹ ٹائپنگ ٹیسٹ کا ہی پریکٹس کرے جائے گی اگر آپ پاس کا لیتے ہیں تو مزہ مزہ بھی آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے اوکے جی نیکس آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب سپیشل یہ آگے دوبارہ تیچنگ کی جوب ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹریس چار سٹی ہیں ایم فیل یا ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے میس کے لیے فورٹی فائیو یئرز اور فیمل کے لیے جو ایج ہے وہ فورٹی ایٹ یئرز ہے تو پیپر پیٹرن سیم ہیں ایڈوکیشن کالیفکیشن ریلیٹیڈ جو آپ کا پیپر ہوگا وہ ٹونٹی پرسنٹ ہوگا اور اس کے ساتھ جو جنرل لیبیلٹی ہوگا وہ آپ کا ٹونٹی پرسنٹ ہوگا نیکس آپ کے پاس آ جاتا ہے لیٹیگیشن افیسر یہ اللیل بی والوں کے لیے لیکچرار اسلامیات چھ سٹی ہیں تو آپ کے ماسٹڈ ڈگری ہونی شاہی ہے فاسٹ ڈیوی این کے ساتھ اور گریڈ بھی فاسٹ ڈیوی این گریڈ بھی ہونی شاہی ہے اور اس میں آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کوئی بی ایڈ وغیرہ بھی نہیں مانگا تو آپ بغیر بی ایڈ کی ان جاب کے لیے بھی اپلی کر سکتے ہیں جو اب بتا رہوں آپ کو میلز کے لیے 33 یئرز فیمل کے لیے 36 یئرز اور بعد میں کالیفکیشن کے لیے وہی آپ کا ٹیسٹ ہوگا ایٹری پرسنٹ کالیفکیشن ریلیٹیڈ اور جو ٹونٹی پرسنٹ ہے وہ آپ کا ہوگا جنرل لیبیلیٹیڈ ہے اوکے جی نیکسٹ ہے سبجیکٹ سپیشلسٹ اسلامیات اس میں آپ کو بتا رہے ہیں ماسٹر ڈگری اور بی ایس سیکنڈ ڈیویجن اور گریڈ سی کم ڈیویجن والے بھی اپلی کر سکتے ہیں اسلامیات یا ایکولینڈ کالیفکیشن اور یہاں پر بھی انہوں نے بی ایڈ آپ سے نہیں مانگیا یہ جو ٹیسٹ کا طریقہ کار وہی ہوگا جو میں نے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے سبجیکٹ سپیشلسٹ پاک سٹڈیز لیکچرار پاک سٹڈیز دونوں سیونٹین سکیل کی ہیں تو یہ آپ لوگوں کا طریقہ کار کالیفکیشن اور ڈیٹرن ٹیسٹ کا سلی بس سیم ہوگا جو میں پہلے آپ کے ساتھ منشن کر چکا ہوں اسی طرح سے سبجیکٹ سپیشلسٹ انگلیس کی الگ یہ سیٹی ہیں وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں اور سبجیکٹ سپیشلسٹ اردو کے بھی الگ سیٹی ہیں اس کا مطلب اس پوسٹ کے لیے اگر آپ اردو انگلیس پر اپلی کرتے ہیں تو اب آپ لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی کس کے لیے جو بی ایڈ ہوتے ہیں اوپر والی جو میں نے پوسٹ بتایا تھی ان کے لیے بی ایٹ کاؤنوں ضروری تھا اوپر والے سمرا جو شروع شروع میں ویڈیو کے شروع میں بتایا تھی ان سے اوپر والی نہیں اوکے جی لیکچر آر فیزیکل ایڈوکیشن چار سیٹی ہیں لیکچر آر پنجابی کی بھی سیٹی آگے تین جو ہیں پوسٹ ہیں اس کی اس کے بعد اوپٹی میٹریسٹ یہ آپ کو جو ہے نا کوئی آنکھوں کے لیے آسے ڈپلومہ ہوتا ہے تو وہ والے لوگ اپلے کر سکتے ہیں اور یوروجسٹ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کے لیے فیزیو تھروپیسٹ یہ بھی فیزیو تھروپی جو کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ ساری لیکچر آر فائن آرس آگیا چار سیٹی ہیں دوبارہ دیکھیں لیکچر آر انگلیش آگیا دس پوسٹ ہے اور یہ آنے کے ریزن یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ چیز ہوگی ہے یہ ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب سپیچل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ تو جب آپ آران اپلے کریں گے تو آپ نے ڈپارٹمنٹ کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے کہ کونسے ڈپارٹمنٹ والی انگلیش میں آپ اپلے کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے پیسے جائے ہو رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ دیکھیں لیکچر آر کمپیٹر سائنس تو آگیا پانچ سیٹے ہیں لیکچر آر اردو بھی دوبارہ آگیا چار سیٹے ہیں اسسٹنٹ آگیا دیکھیں دوبارہ اسسٹنٹ آگیا نو سیٹی ہیں بی اے بی ایس ای اور بی ایس ایکویلنٹ کالفکیشن فرام اریک اوگنائز نیجنویسٹ اب یہاں پر اس اسسٹنٹ کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس جو ایج ہے وہ تیس نہیں بلکہ تھرٹی تھری یئرز ہے اور فی میل کے لیے تھرٹی سکس یئرز ہوگی پیپر کی پیٹرن وہ یہ جو میں نے پہلے بتایا تھا لائیبریڈین کی پوسٹ آگیا ہیں تین پوسٹ ہیں تو لائیبریڈین کے لیے بھی آپ اپلیئی کر سکتے ہیں میلز کے لیے تھرٹی تھری یئرز اور فی میل کے لیے تھرٹی سکس یئرز تو بھائی کافی زیادہ آپ پرشنوٹی ہے بہت ڈیفرنٹ ڈپارٹسمنٹ کے اندر انہوں نے جوپ کو دیا ہوا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو تعداد بھی اچھی خاصی ہے آپ سب کو ٹرائی کرنا چاہیے اپلیئی کرنے کے لازڈ ریٹ ہے چبیس جنورے اب آپ نے اپلیئی کیسے کرنا ہے تو بھائی آپ نے سمپل آدھانے پی پی ایسی کی ویب سائٹ ہے پی پی ایسی ڈاٹ گو ڈاٹ پی کے یہ آپ کو یہاں پر دیکھیں سائٹ نظر آ رہی ہے یہاں پر آتی ہے آپ کو پہلے پیج پر یور سیکشن ہے اید اکسپائٹ کے بعد پر آپ نے فوکس نہیں کرنا اپلیئی آلائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ نے ایک لکھ کر دینا ہے اپلیئی آلائن پر تو یہ آپ کے پاس نوٹیس آئے گا کہ آپ نے انسٹرکشن پڑھ لیئے ٹھیک ہے اب یہ پوسٹ آگئے ڈیریکٹ اردو کے آگے شہر بھی بتا رہا ہے گجرات آگے ڈپارٹمنٹ بھی لکھا ہوئی ہے دیکھیں تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں جو اپلیئی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو یہاں پر دیکھیں ایڈ کب آیا وہ ڈیٹ بتا رہا ہے اور کلوزنگ ڈیٹ بھی بتا رہا ہے ٹھیک ہے چھپ بھی جن ویڈیو ہے وہ کلوزنگ ڈیٹ ہے تو یہ آپ لوگ جہاں نہ دیکھ سکتے ہیں ساری سبجیکٹ والے لیکچرار والے یا ٹیچرز والے آ رہے ہیں یہاں پر دیکھیں نمبرز دیئے ہوئے آپ ٹو پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں سٹین گراؤف اور اسسٹرن ڈریکٹر وغیرہ یہ بھی آ گئیں یہ میڈیکل افیسر وغیرہ تو یہاں پر اس نے فیس بھی بتا رہا ہے چھے سو فیس سے آن لائن اپلائی کرنے کی اگر آپ لوگوں کو آن لائن اپلائی کرنے میں کنفیون یا مشکل در پیش آ رہی ہے تو آپ یہ کام کر سکتے آپ اسی ورس ایپ نمبر پر جو میں نے آپ کو تیاری کے لیے دیا ورس ایپ گروپ کے لیے آپ لوگ وہاں پر ہم سے کنٹیک کر کے آپ ہم سے بھی آن لائن اپلائی کروا سکتے ہیں بس یہ کہ یہاں پر چھے سو فیس ہے تو آپ ہمیں ون تھاؤزن جو ہے پی کریں گے کیونکہ جو بندہ یہاں پر اس کام کے لیے بیٹھ ہوگا اس کی کوئی نوکی دھیاری ہوتے وہ بیٹھ کر پورا ٹائم اس ہی کام میں لگا رہا ہے تو اس نے جب آن لائن کام کرنے ہے تو فیسیلیٹی کسی کو دینے تو ظاہر ہے اس نے بدلے میں کوئی نوکی ارننگ بھی لینے تو آپ لوگوں کا اپلائی ہم کروا دیں گے لیکن آپ کی جو پیمنٹ ہوگی وہ آپ ہمیں ون تھاؤزن بینے گے بھیجیں گے جس میں آپ کی چھے سو فیس پی ہوگی کچھ پاندہ سو روپے ٹیکس تو ہے وہ گورنمنٹ کو پی کیا جائیں گے اور پھر آپ کو جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا ڈاکومنٹس ڈیٹیل وغیرہ سب وہ آپ کو مہین پر بتا دیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے کیونکہ اپلائی کے لیے مثال کے تو پھر میں اسسٹنٹ ڈریکٹر پر کلک کرتا ہوں نا تو آپ لوگوں کو کچھ آگے سیٹس وغیرہ بھی سیلیکٹ کرنے ہوتی ہیں یہ ہوگی یہ ساری انفارمیشن آپ نے دینی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے آگے کچھ ہوتی ہیں سیٹس ایڈیوکیشن کے سیٹس سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کہ کیا ایڈیوکیشن ہے آپ کی یا کون سا کمیشن آپ کے بن سکتے ہیں تو وہ تھوڑ سے ڈیفکلٹی لیول ہوتے ہیں برحال اگر آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو خود ٹرائی کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کو خطر ہے کہ چھے سو زائر ہو جائے تو بہتر ہے پھر آپ لوگ ہم سے پلائی کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی اتیاری وغیرہ کا مسئلہ تو وہ بھی میں نے آپ کو نمبر شیئر کر دیا باقی ساری ڈیٹیل تفصیل بتا دیئے ہیں تو مزید گور میں جابز اپڈیٹ اور ان کی دیاری کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر کے بیلے ایک ارون کر لیجئے تاکہ آپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے اجازت اپنے سلطان کو اللہ حافظ